رنگ کا گورا اور کالا ہونا یہ تو قدرتی ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ اپنے رنگ کو گورا کرنے کے لیے ترہ ترہ کے کریم اور لوشن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ یہ اس پرابلم کا ٹیمپریری سولیشن ہوتا ہے ایسے میں اگر آپ اپنے رنگ کو پرمننٹ طور پر گورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ایسی چیزوں کا سیون کرتے رہنا ہوگا جو آپ کے رنگ کو پرمننٹ طور پر گورا بنا دے اس لیے آج میں آپ کو کھانے پینے سے جڑی کچھ ایسی خاص چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جسے کھانے سے نہ صرف آپ کا رنگ گورا ہونے لگے گا بلکہ اسکن سے جڑی کئی پرابلم جیسے پیمپل، کیل، محاسے، چہرے پر داگ دھبے اور وقت سے پہلے جھریاں آنا جیسی سبھی سمجھ سے آئیں بھی دھیرے دھیرے دور ہونے لگیں گی تو کون کونسی ہیں وہ چیزیں آئیے جانتے ہیں نمبر ایک پانی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن اچھی اور رنگ گورا ہو جائے تو آج سے ہی زیادہ سے زیادہ پانی پینا شروع کر دیں دراصل پانی شریر سے زہریلے پدارتھوں اور گندگی کو باہر نکان لے میں مدد کرتا ہے جس سے توچہ کو پوشن ملتا ہے اور چہرہ گورا اور صاف دکھائی دینے لگتا ہے آپ کو بتا دیں کہ فلم ابھی نیتری ریکھا کی خوبصورت اسکن کا راز بھی یہی ہے وہ روزانہ پورے دن میں دس سے بارہ گلاس پانی پیتی ہیں اس لئے اگر آپ بھی گوری توچہ پانا چاہتے ہیں تو روزانہ دس سے بارہ گلاس پانی ضرور پیئیں نمبر دو نیمبو چہرے کے رنگ کو گورا کرنے کے لیے نیمبو بہت ہی زیادہ فادمند ہوتا ہے کیونکہ اس میں اسکن وائٹننگ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو رنگ کو گورا کرنے میں مدد کرتے ہیں نیمبو کے رس میں شہد ملا کر پینے سے چہرے پر موجود داگ دھبے کچھ ہی دنوں میں دور ہونے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے رنگ میں صدھار آنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نیمبو کا استعمال اپنے باہری توچہ پر بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے سبھی داگ دھبوں کو بہت ہی آسانی سے دور کر دے گا نمبر تین ناریل پانی ناریل پانی میں کئی ایسے پوشک تتو موجود ہوتے ہیں جو توچہ کا رنگ نکھارنے اور داگ دھبے کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ شریر کی ساری گندگی باہر نکالنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے ایسے میں اگر روزانہ ایک گلاس ناریل پانی پیا جائے تو کچھ ہفتوں میں رنگ صاف ہونے لگتا ہے اگر آپ ناریل پانی نہیں پی سکتے تو روزانہ ایک بڑا ٹکڑا کچھے ناریل کا چبا چبا کر کھانے کی عادت ڈالیں اس سے بھی اسکن کی رنگت پر بہت فرق پڑتا ہے رنگ کو گورا کرنے کے لیے گاجر کے جوس کا سیون کرنا بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے گاجر کا جوس ہر دن پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے اس لئے آپ ہر روز صبح ایک گلاس اس کا جوس پینے کی عادت ڈالیں اس سے فیس پر گلو آنے لگتا ہے دراصل گاجر میں لائکوپین، ویٹامین اے اور ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو چہرے کو گورا کرنے میں بہت مدد کرتا ہے رنگت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے چکندر بھی کسی سے کم نہیں اس میں ویٹامین، سوڈیم، کلورین، فاسفورس، آئیوڈین، آئیرن جیسے پوشک تتو پائے جاتے ہیں جو اسکن کے پورس کو کھول کر بلڈ سرکیلیشن ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں روزانہ اس کا جوس پینے سے کچھ ہی دنوں میں رنگ ساف ہونے لگتا ہے نمبر چھے انار انار کھانا یا پھر اس کا جوس پینا دونوں طرح سے یہ اسکن کو فائدہ پہنچاتا ہے اس میں موجود ویٹامین ای توچہ میں چمک پیدا کرتا ہے اور نئے اسکن ٹیشیوز کے بننے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ انار توچہ کے داگ دھبوں کو دور کر کے رنگت کو ایک جیسا بناتا ہے اس پھل میں انٹی ایجنگ کوالٹی بھی ہوتی ہے جو جھریوں کو کم کر کے بڑھتی عمر کو گھٹاتی ہے روزانہ انار کھانے یا پھر اس کا جوس پینے سے اسکن میں چمک آنے لگتی ہے نمبر سات سویا بین اچھی توچہ کے لیے سویا بین کا سیون کرنا بھی بہت کارگر ہوتا ہے دراصل سویا بین میں آئیزو فلیون نامک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے کارن سویا بین میں انٹی ایجنگ کے گھن پائے جاتے ہیں جس سے توچہ کو ہلدی اور پرابلم فری رہنے میں مدد ملتی ہے اس لیے اگر آپ سویا بین کھانا شروع کرتے ہیں تو سندر اور ساف توچہ پا سکتے ہیں نمبر آٹھ گرین ٹی روزانہ دو ٹائم گرین ٹی پینے سے بھی اسکن کی رنگت میں فرق پڑنے لگتا ہے دراصل اس میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے جو توچہ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اسے گورا کرنے میں مدد کرتا ہے اس لیے چائے اور کافی کی جگہ اگر آپ گرین ٹی پینے تو اس سے آپ کے چہرے کا رنگ نکھرنے لگے گا تو دوستوں اگر آپ اپنی رنگت کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو ان سبھی چیزوں کا سیون ہمیشہ کرتے رہیں تو دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے Thank you for watching موسیقی